موسیقی یہ صرف لال پتھر سے بنی کوئی عمارت نہیں ہے اس کا بننا اتحاس میں ایک بڑی گھٹنا تھی اور اس نے اپنے نرمان سے لے کر اب تک ایسی ایسی گھٹناوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اتحاس کا رخ بدل دیا یہ ہے دلی کا لال کلا دلی کا وہ حصہ جو پرانی دلی کہا جاتا ہے وہیں اتحاس کے پننوں کو پلٹتا سمحالتا لال کلا آج بھیڑ بھار والے علاقے سے گھرا ہے شانت ہے لیکن خاموش نہیں سن 1627 میں جب مغل بادشاہ شاہ جہاں تخت پر بیٹھا تو دیش میں امنچین تھا بادشاہ کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا اس کی راجدھانی آگرہ میں تھی لیکن آگرہ کی گرمی اسے راست نہیں آئی اس نے تیہ کیا کہ مغل سامراجی کی راجدھانی اب دلی ہو کافی سوچ وچار کے بعد تالکٹورہ باغ اور رائسینہ پہاڑی کا چناو نئے شہر کے لیے کیا گیا لیکن بادشاہ کے دو نامی کاریگر استاد حمید اور استاد احمد نے یمنا کی کنارے کھلے میدان کو کلے کے نرمان کے لیے بلکل صحیح بتایا سن 1649 میں لال کلے کی نیو رکھی گئی نو سالوں تک کاریگروں شلپکاروں اور مزدوروں کی کڑی محنت کے بعد لال کلہ بن کر تیار ہوا اسی کلے کے سامنے شہر شاہ جہان آباد بسائے گیا جسے اب دلی کہا جاتا ہے آلیشان لال کلے کے تیار ہونے کے سمیں بادشاہ قابل میں تھے خبر ملتے ہی بادشاہ دلی کے لیے روانہ ہوئے نجومیوں اور جوتشیوں کے نکالے گئے مہورت کے سمیں پر بادشاہ یمنا کے سامنے دریائی دروازے سے کلے میں داخل ہوئے کھائی کو پار کرنے کے لیے لکڑی کا پل تھا اس موقع پر لال کلے میں ایک شاندار سمارو ہوا جس کی سجاوٹ کمال کی تھی آگرہ کے کلے سے دگنے آکار کے لال کلے کی دیواریں یمنا کی اور ساٹھ فٹ اونچی ہیں اور سامنی کی دیوار ایک سو دس فٹ اونچی ہے اس میں پچھتر فٹ دیوار کھندک کی ستہ سے اوپر ہے اور باقی کھندک کی ستہ تک ہے کلے کے پیچھے یعنی پورو میں یمنا ندی کلے کے ساتھ بہتی تھی اور تین طرف کھندک تھی ان میں رنگ بیرنگی مچھلیاں تھی کھائی کے ساتھ ساتھ ہرے بھرے باغ تھے لیکن برٹس شاسنکال میں یہ غائب ہو گئے لال کلے اور سلیمگڑ کلے کو جوڑتا ایک پل ہے لال کلے سے سٹا ہوا سلیمگڑ کا کلہ ہے جس کا نرمان شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ سوری نے سن پندرہ سو چھالیس میں کروایا تھا سلیمگڑ کلے کا استعمال شاہی قید خانے کے روپ میں ہوتا تھا شاہی قید خانے کے بیٹے شاہی قید خانے کے بیٹے شاہی قید خانے کے بیٹے خانے کی دومنزلہ امارت پر بیچ میں ایک چوک تھا جس کا سروور اب میدان بن چکا ہے چوک کے اردگرد منصب داروں سامنتوں کے مکان دفتر اور بیٹھکیں تھی جو اب دھول میں مل چکے ہیں چوک سے ذرا آگے بڑھتے ہی نقار خانے کا دروازہ ہے جسے ہتھیا پول کہتے تھے کچھ کہتے ہیں اس کا یہ نام اس لئے پڑا کیونکہ دروازے کے دونوں اور پتھر کے ہاتھ ہی کھڑے تھے اس دروازے سے آگے کسی کو بھی اپنی سواری میں بیٹھ کر جانے کی اجادت نہیں تھی صرف شاہی خاندان کے سدسیوں کو چھوڑ کر نقار خانے میں ہر روز پانچ بار نوبت بجتی تھی اتوار کو سارے دن نوبت بجتی تھی اس کے علاوہ بادشاہ کے جنم دن پر بھی پورے دن نوبت بجا کرتی تھی دو منزلہ نقار خانے کا دالان ستر فٹ چوڑا اور چھالیس فٹ اونچا ہے جس کے چاروں کونوں پر برجیاں ہیں اسی نوبت خانے میں مغل بادشاہ جہاندار شاہ اور فروخ سیر کو قتل کیا گیا تھا نقار خانے سے سامنے نظر جاتی ہے دیوان عام کی اور اس نے وہ شان و شوقت وہ دور بھی دیکھا جب قلعے میں بادشاہ جب قلعے میں بادشاہ دالان میں سات سات دروں کی تین قطارے ہیں ہر ایک در میں چار چار کھمبے چھے چھے فٹ کے انتر پر ہیں دالان کے آگے دس بڑے کھمبے ہیں دیوان عام کی پیچھے کی دیوار کے بیچ میں اکیس فٹ چوڑے سنگمرمر پر پچی کاری کا بہت خوبصورت کام ہے بیل بوٹے پھول پتیاں کسی باغیچے کا احساس کراتے ہیں پتھر کی چڑیاں لگتا ہے اڑنے کو بے چین ہیں خوبصورت رنگین پتھروں کا کام من کو لبھاتا ہے یہیں آٹھ فٹ اونچائی پر سنگھاسن کی جگہ ہے جب کبھی دربار عام ہوتا تھا بادشاہ یہیں بیٹھتے تھے ان کی سنگھاسن کے نیچے سنگمرمر کا ایک سندر تخت ہے جو تین فٹ اونچا سات فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا ہے اسی تخت پر کھڑے ہو کر وزیر بادشاہ سے نویدن کرتے یا کوئی عرضی پیش کرتے تھے اس تخت کا خوبصورت مہنگا کام لوگ لے گئے دیوان عام میں بہت خاص موقعوں پر تخت تاؤس لائے جاتا تھا جس پر بادشاہ بیٹھتے تھے دیوان عام کے اتر میں سہن سے نکل کر دروازہ تھا جسے لال پردہ کہتے تھے وہاں سے ندی کی دیوار کی اور دیوان خاص ہمام موٹی مسجد اور بادشاہ کے نیجی مکان تھے یہی سے رنگ محل اور زنان خانے کو راستہ جاتا ہے اسی کے اتر کی اور مشہور حیات بخش باگ تھا جس کا اب نام و نشان بھی نہیں ہے دیوان خاص کی شاندار عمارت سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے اس کے دالان کی لمبائی نبی فٹ اور چوڑائی سڑ سٹھ فٹ ہے اس کی چھت چاندی کی ہوا کرتی تھی پورا دالان سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے چاروں کونوں پر برجیاں ہیں جن کے کلش سنہری ہیں دیوان خاص کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی جسے نہرے بہشت کہتے تھے جگہ جگہ اس میں فوارے چلتے تھے دالان کے بھیتر کمرہ 48 فٹ لمبا اور 27 فٹ چوڑا ہے اسی میں سنگ مرمر کا وہ چبوٹرا ہے جس پر تخت تاؤز تھا اسی دیوان خاص میں لکھا ہے اگر فردوس پر روئے زمیست ہمیستو ہمیستو ہمیست یعنی یدی پرتوی پر کہیں سوارگ ہے تو وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے تخت تاؤز ہیرے جوہرات سے جڑا سنگھاسن تھا جس میں ٹھو سونے کے چھے پائے تھے اس میں جوہرات موتیوں اور نیلم سے جڑے دو مور تھے تخت تاؤز کی قیمت کا اندازہ سترویں صدی میں بھی کروڑوں روپیوں میں لگائے گیا تھا دیوان خاص وہ جگہ ہے جہاں مغل بادشاہ محمد شاہ سے نادر شاہ ملا ایران کا راجہ وہی نادر شاہ جس نے دلی کو لوٹا تخت تاؤز لے گیا اور یہیں دھوکے سے بادشاہ سے پگڑی بدل کر کوئی نور ہیرہ بھی ہتھیا لیا یہیں جنوری اٹھارہ سو اٹھاون میں آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر پر مقدمہ چلانے کا انگریزوں نے دھوم بھی کیا شاہ جہاں کے ویبھاوشالی دنوں سے لے کر انگریزی شاسن تک کیسے کیسے دن دیکھے ہیں اس لال کھلے نے دیوان خاص سے اتر کی اور شاہی ہمام ہے موسیقی 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 موسیقا 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 دیوانِ آم کے ٹھیک پیچھے آلی شان رنگ مہل ہے اس کا سہن بہت چوڑا ہے تیرہ دالان پانچ حصوں میں بٹا ہوا ہے نہرِ بہشت اس کے بیچ سے بہتی تھی جو اسے تھنڈا رکھتی تھی یہاں فوارے تھے کھلے ہوئے کمل کی شکل میں سنگمرمر کا ایک ہاؤز ہے اس مہل کی چھت چاندی کی تھی جسے اکھاڑ کر تامبے کی لگا دی گئی اور بعد میں تامبے کی بھی چھت اکھاڑ کر لکڑی کی سندوری رنگ کی چھت لگا دی گئی مغلوں کے عیش و آرام کا رنگ مہل اٹھارہ سو ستاون کے بعد اسے انگریزوں نے رسوئی گھر بنا ڈالا جس رنگ مہل کو تھنڈا رکھنے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے تھے وہیں انگریزوں نے آگ جلا دی وہیں انگریزوں نےوا ایک جا دی موسیقا 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 لالکلا مغلوں کے زمانے سے ہی ستہ کا پرتیق رہا مئی 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف ودرو ہوا تب کرانتیکاریوں نے آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کے نترت میں آزادی کے پہلے آندولن کا بگل یہی سے بجائے تھا موسیقا موسیقا 1857 میں جب لالکلا انگریزوں کے قبضے میں آیا اس کے بعد اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں کلے کی کئی عمارتوں کو ڈھا کر فوجیوں کے لیے بیرک بنوا دی گئیں لالکلا اب بادشاہ کا عالی شان محل نہیں رہا وہ اب انگریزی فوج کی چھاونی بن گیا تھا پھر انیس سو چالیس کے دشت میں نیتا جی صبح شندر بوس نے چلو ڈلی کا نعرہ دیا اور لالکلے پر ترنگا پھیرانے کا آوان کیا اسی لالکلے میں آزاد ہند فوج کے افسروں پر انگریزوں کی اور سے مقدمہ بھی چلائے گیا آزاد ہند فوج کے افسروں کو یہیں قید کر کے رکھا گیا تھا اس اعتحاسک مقدمے میں پندت نہرو، بھولا بھائی دیسائی اور کیلاشنات کارجو بچاو پکش کے وکیل تھے اس وقت یہ نعرہ دیش پھر میں گونجا تھا لالکلے سے آئی آواز سہگل، ڈھلو، شاہن آواز لالکلہ مغل سامراج کے ویبھو، شان و شوقت، بلاسطہ اور گورو کا گواہ ہے تو اس نے مغلیہ سلطنت کے پتن کو بھی دیکھا ہے بادشاہوں کی مجبوریوں پر آنسو بہائے ہیں ظالموں کے ظلم اور لوٹیروں کی لوٹ درج کی ہے انگریزوں کے خلاف ایک بادشاہ کے نترتوں میں کرانتیکاریوں کو لڑتے دیکھا ہے آزاد ہند فوج کے عدھکاریوں اور جوانوں پر مخدمے کی بحث کو سنا ہے سوادھینتہ کے لیے دیشتے اٹھتی آوازیں بھی اس کے کانوں تک پہنچی ہیں اور یہی لالکلہ آزادی ملتے ہی مانو سب کی یادوں میں بس گیا جب اس کی پراشیر سے پہلے پردھان منتری نے ترنگا پھیرایا تھا وقت کے کتنے دور گزر گئے لالکلہ ہر دور میں اپنے آپ کو جیسے ڈھالتا چلا گیا امارتیں بنتی ہیں مٹتی ہیں کلے بھی آباد ہوتے ہیں اجڑ جاتے ہیں لیکن لالکلہ جیسا کون بنتا ہے صرف لالکلہ موسیقی 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 موسیقی